ڈی ڈی نیوز کل وہاں پر رائے بریلی امیٹھی دونوں جگہ پر پرچہ داخل کرنے کا آخری دن ہے اور کانگریس نے اب تک بھی اپنے ناموں کا اعلان نہیں کیا حالانکہ جو خبریں آ رہی ہیں جو لگا تار جوہ سوٹروں سے خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ راہل گانڈی کو تیار کھیا گیا ہے کہ وہ امیٹھی سے ایک بار پھر چناؤ لنے رائے بریلی کو لے کر ابھی بھی سسپنز بنا ہوا ہے چناؤی مورچے سے اس طرح کی تمام بڑی خبریں آ رہی ہیں اور دوسری طرف چناؤی جو ریلیاں ہو رہی ہیں جو بھاشن ہو رہے ہیں اس میں دونوں طرف سے تیز تیکھے حملے لگا تار جاری ہیں اس سب کے بیچ پردان منتری نریندر موڈی نے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے ایک نیجی ٹی وی چینل کو ایک انٹیوو دیا اس انٹیوو میں انہوں نے آتمیشواش جتایا انہوں نے ایک طرح سے صاف طور پر آتمیشواش جتایا کہ تیسرے ٹرم میں کیا کچھ ہوگا وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے اپنے اس انٹیوو میں ایک بار پھر کہا کہ سو دن کا ایجنڈا تیار ہے اور بڑی بات جو پردان منتری نے کہی انہوں نے کہا کہ سو دن میں جب پچھتر ورش ہوں گے سمویدھان کے لاغو ہونے کے اس پچھتر ورش کو اب اتنی دھومدھام سے منایا جائے گا کہ پوری دنیا دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سمویدھان ہے وہ دراصل عدالتوں کا ہی بھیشے نہیں ہے وہ عام رہتی کے جیون کا حصہ بنیں لوگ اس کو محسوس کریں اور اس لئے سمویدھان کا پچھتر ورش ہوگا اس کو دھومدھام سے منایا جائے گا پردان منتری کا اس اعلان جو ہے یہ اپنے آپ میں مائنے رکھتا ہے اس لئے مائنے رکھتا ہے کیونکہ اس چناؤں میں لگاتار سمویدھان کو لے کر ایک بہت چل رہی ہے پھر پکش بار بار یہ آروپ لگا رہا ہے کہ نریندر موڈی تیسری بار ستہ میں آئیں گے تو سمویدھان بدل دیں گے لیکن آج پردان منتری نریندر موڈی نے اپنے اس انٹروو میں ویپکش پر زوردار حملہ کیا اور کہا کہ دراصل یہ ویپکش ہے یہ کانگریس ہے جس نے ووٹ بینک کے لالچ میں تشتی کرن کے لالچ میں سمویدھان کو نہ صرف بدلا بلکہ سمویدھان کے جو مول آتما تھی اس پر جو ہے پرہار بھی کیا دو ٹوک میں آج ان مددوں کو ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ مددے ان چناؤں میں اب تک dominant کر رہے ہیں سمویدھان کو لے کر کانگریس نے اب تک جو کیا یا کانگریس کی جو نیتی رہی نیت رہی اس پر پردان منتری نے پرہار کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کس طرح سے سمویدھان دیوچ کو منانی کی تیاری کر رہے ہیں ان سب پر چرچہ کریں گے سمویدھان پر چوٹ نشانہ ووٹ یہ انہوں نے سیدھا پرہار کیا ہے کانگریس پر آج اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے پردان منتری کے اس پورے انٹرویو کی کچھ اہم باتیں ضرور سنائیں گے پردان منتری نریند موڈی نے اس پورے انٹرویو میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا کیا مددے ختم ہو گئے ہیں جو ان کے اوپر نیجی حملے ہو رہے ہیں کیونکہ مت بھولئے کہ ان چناؤں میں بھی پردان منتری نریند موڈی پر لگاتار نیجی حملے ہو رہے ہیں پر پکش کے دوارا چھتیس گھر میں کانگریس کے ایک نیتا نے کہا کہ ہم کو ایسے نیتا ہم کو ایسے لوگ چاہیے جو پردان منتری نریند موڈی کی موڑی توڑ سکیں پردان منتری کو راون کہا گیا اور ساتھ ساتھ تیلنگانہ کے مکہ منتری نا پردان منتری کو کوبرا کہا تو جو گالیوں کی لسٹ ہے پردان منتری نریند موڈی کے قلاب وہ لسٹ لگاتا لمبی ہوتی جا رہی ہے اور جب اسی کو لے کر پردان منتری سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا ذرا سمجھ مجھے چنتہ یہ ہے کہ دکسنری کی ساری گالیاں ختم ہو گئی اب یہ پیچارے کریں گے کیا تو اب ان کو کوئی ریسرٹ ٹیم بڑھاری پڑھے گی کہ موڈی کے لیے کوئی نئی گالیاں کیونکہ ساری ڈکشنری انہوں نے ایک پرکار سے مجھے گالیاں دینے کے لیے استعمال کر لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک گرلیگ بھولٹ ریکارڈ بن جائے گا کہ ایک وقتی کو سہاروزینک جیون میں اتنی بھدی اتنی جاندہ اتنی بار گالیاں کھانی پڑ رہی ہے لیکن لیکن میں تو پرماتم میں سردھان رکھنے والا بھی شکتی ہوں میں شیو کا بھی بھائسکو ہوں شکتی کا بھی بھائسکو ہوں اور شیو نے تو بش پینا چکھایا ہے اگر مجھے امروت کی حفاظت کرنی ہے تو بش پینا ہے تو میرے جیم میں آیا ہے تو میں کروں گا تو جو ہے پرماتم نے کہا کہ اتنی گالیاں کھانے والے وہ پہلے وقتی ہیں شاید ایسا کوئی وقتی نہیں ہوگا جس کو اتنے آپ شب دکھائے گا ہوں گے ساتھ ساتھ سمبیدھان کو لے کر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کو لے کر پرماتم نے نریند موڈی نے اچھل سلیوار طریقے سے یہ بتایا کہ کہاں کب کب سمبیدھان بدلا گیا کب کب جو ہے سمبیدھان کی مول آتما میں چوٹ کی گئی دہا تک کہ پرماتی نریند موڈی نے یہ بھی یاد دلایا کہ سمبیدھان کی جو مول پرتی تھی اس کو جب سنگول آیا سنسد میں جب نیا سنسد بھون بنا تو اس مول پرتی کو پھر سے جو ہے اس کو بنایا گیا اس کو تیار کیا گیا کیونکہ وہ جو سمبیدھان کی مول پرتی تھی جس میں جس میں جو اتحاس تھا ایک طرح سے کہہ سکتا ہے جس میں سمبیدھان کی آتما تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو کانگریس نے کیسے ووٹ بینگ کے لالچ میں سمبیدھان پر پرہار کیے اس کو لے کر پردھان منتری نے جو کانگریس پر پرہار کیے ذرا وہ سنیے سمبیدھان کے پرتی میرا سمرپن دیکھئی ہے جب بھارت کے سمبیدھان کے ساٹھ سال ہوئے تب میں نے گجرات میں ہاتھی کے اوپر سمبیدھان کی بڑی پرت رکھی اور اس کی پوجہ کی اور اس کا بہت بہت جلوس نکالا اور ہاتھی پر صرف سمبیدھان تھا اور دیش راجے کا مکہ میں تری پیدل چل رہا تھا کیوں میں دیش سواسیوں کے دل میں سمبیدھان کی پرتشتہ بڑھانا چاہتا تھا جب ہم پارلیمنٹ میں آئے تو ہم نے سمبیدھان دیوست منانے کا پرستاولہ آئے کانگریس پارٹی نے بھروت کیا اور کانگریس پارٹی کے نیتا جو آج کانگریس پارٹی کے ادھیکش ہیں انہوں نے بیان دیا پارلیمنٹ پہ کہ 26 جنوری تو ہے سمبیدھان دیوست کی کیا جروت ہے میرے لیے سمبیدھان ہر سکول میں چرچہ کا پیشہ ہونا چاہیے ہر بچے کی دل میں سمبیدھان کی پویترتہ یہ وقیلوں کے لیے عدالت میں دھارائیں کوٹ کرنے کے لیے سمبیدھان نہیں ہے سمبیدھان ہماری جیون کی پھیڑنا بننا چاہیے نئی پیڑی کو سکشہ ملنی چاہیے اور میں دیش واشوں کو کہتا ہوں میری تیسری ٹم میں میرے جو پہلے سو دن کے کارکہ میں آج پتہ کھول دیتا ہوں پہلے سو دن میں میرا ایک کام یہ رہے گا کہ سمبیدھان کے 75 سال کو سال بھر ایسے مناؤں گا آپ تو کیونکہ اتنا جھوڑ بول رہے ہیں لوگ تاکہ دیش سمبیدھان کی پویترتہ کو سمجھے سمبیدھان کی مہاتمہ کو سمجھے ہاں میں سمبیدھان میں جتنا ادھیکار کی چرچہ ہوتی ہے میں کرتوے کی بھی اتنا ہی چرچہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش میں کرتوے بھاو بھی جگانا چاہیے تو میں سمبیدھان میں ادھیکار کے ساتھ ساتھ کرتوے بھاو کو بلدینے والی بات آنے والے ایک سال دیش میں جم کر کے چلانے والا ہوں سمبیدھان کی جو بات ہے سمبیدھان کی جو مول بھاونا ہے وہ جن جن تک پہنچانی ہے اس کو لے کر وہ سنکل بدہ اور جو بڑا انہوں نے بات رہی انہوں نے کہا کہ جب سمبیدھان دیوس منانے کا ہم نے نیڑنے لیا تھا تو کانگریس نے اس کا ویرود کیا تھا کانگریس کے اس وقت جو راشتری ادھیکشہ ملک آرجن کھڑگے نے کہا تھا چھبیس جنوری ہے تو سمبیدھان دیوس منانے کی ضرورت کیا ہے ان سب ایشو کو لے کر پیدھان منتی نریند موڈی نے کانگریس پر زوردار پراہار کیا اور کیونکہ ان چناؤں میں مسلم آرکشن بھی لگا تھا ڈومینٹ کر رہا ہے اس انٹریو میں پیدھان منتی نریند موڈی نے کانگریس سے اس سوال کیا انہوں نے کہا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ کیا وائینارڈ میں راہل گاندی کی جیت کے لیے مسلم آرکشن کا مدے پر کوئی ڈیل ہوئی ہے کیا کیونکہ وہ کانگریس وہ راہل گاندی جو اب تک چناؤں میں مندر مندر جاتے تھے ان چناؤں میں راہل گاندی مندر مندر نہیں جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف وائینارڈ میں مسلم آرکشن کی کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے کیونکہ کانگریس کا بیک گراؤنڈ ایسا رہا ہے اس کو لے کر پردار مندر مندر موڈی نے کانگریس پر پرہار کی سنیے جو میرے مند میں تو سوال ہے جی اور میں تو میڈیا کے لوگوں کوئی نہیں چاہیے کیا وائینارڈ میں سودا ہوا ہے کیا میرے مند میں کوئیسٹن ہے کیا وائینارڈ میں سودا ہوا ہے کیا کہ آپ کو مسلمانوں کو ڈیجر اوشن میں حصہ دیا جائے گا بدلے میں بائینارڈ جیتا ہو کیسا سودا ہوا ہے کیا بدلے میں دیش میں چناؤ جیتا ہو کیسا سودا ہوا ہے کیا دیش جاننا چاہتا ہے اور آج کھیل کیا چل رہا ہے آج کھیل یہ چل رہا ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی کے جو سمیدھان میں آرکشن ملا ہوا ہے اس آرکشن کو چھیننے کا طریقہ گونڈا جا رہا ہے تو جو سمیدھان میں ایس سی ایس ٹی کو جو آرکشن ملا ہے جو بی سی کو آرکشن ملا اس کو سمیدھان اس کو چھیننے کا طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے اور اس لئے مسلم آرکشن کو لے کر کیا کانگریس کی کوئی ڈیل ہوئی ہے یہ سب پردان منتھین نارند موڈی نے کہا اور آج انٹریویو مولانا زوردار پرہار کیا تھا ان سب مددوگ اور آج ہم اٹھائیں گے ان سب مددوگ چرچہ کریں گے میرے ساتھ آج کی ڈیویٹ پر جو مہمان ہے جڑ رہے ہیں آئیے جو جڑ چکے ہیں ان کا پرشاہ کروا دو میرے ساتھ اس وقت جو ہیں شیوہم تیاغی جڑ چکے ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں شیوہم تیاغی میرے ساتھ دشینت ناغر جو ہیں راجنیتک وشلے شک دشینت ناغر جی بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں کیرتی ندی پانڈے ہیں میرے ساتھ سماجوائی دی پارٹی کے پروکتہ ہیں رشی شنکر مشرا ہے میرے ساتھ رشی شنکر مشرا راجنیتک وشلے شک اور پترکار ہیں اور میرے ساتھ رمنی شوہت سے راجنیتک وشلے شک آپ پانچوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ اور سواغت شیوہم تیاغی میں آپ سے شروع کرتا ہوں شیوہم تیاغی پردان منتی نریند مودینہ آکر کس آدھار پر بی جے پی کو یا پردان منتری جی کو لگتا ہے کہ وائناڈ میں کوئی ڈیل ہوئی ہے کیونکہ وائناڈ تو پچھلی بار بھی کانگریز جیتی تھی راحل گاندی بڑے بہت بڑے مارجن سے جیتے تھے اور وائناڈ میں جیتنے کے لئے راحل گاندی کو کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں اشوک جی پچھلی بار کا وائناڈ اور اس بار وائناڈ میں چناؤ لڈنے میں فرک ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس بار لیفٹ کی جو امیدوار اینی راجہ وہ وہاں پر لڈ رہی لیفٹ کی طرف سے لگاتار جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ راحل گاندھی جو ہے کہیں نہ کہیں لیفٹ کے خلافی لڈ رہا ہے اور اس وجہ سے جو ہے ان کا سامنا کرنے کی عوشتہ ہے حالانکہ دلی میں آتے آتے مودی جی کے در کے مارے یہ لوگیں کھٹے ہو جاتے ہیں لیکن جب سیٹوں کا وشے آیا تو وہاں پر انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ اتارا اور کینڈیڈیڈیٹ اتار کر یہ کہا بھی خاص طور پر آپ کو یاد بھی ہوا کس طریقے سے ویجین جی نے جو ہے لگاتار کہا اور ویجین جی کے اوپر کانگریس نے لگاتار پرہار کیا اور کہا کہ کس طریقے سے ایڈی کی وچھتاچ ہو جاتی ہے لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا دوسری طرف سے وہ راحل گاندھی کو لگاتار جو ہے کوستے رہے لگاتار کہتے رہے کہ یہ تو کہیں نہ کہیں ہمارے کلافی لڑنا راحل گاندھی نے شروع کر دیا تو اس بار پہلے جیسی رہا آسان نہیں تھی پہلے جیسی رہا آسان نہیں تھی اسی وجہ سے جو ہے ایس ڈی پی آئی کا سمرتن بھی لے لیا جو پاپلر پرنٹ آف انڈیا کا ونگ ہے اس کا سمرتن لینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک ریلی میں جب نامانکن ہو رہا تھا تو مسلم لیگ کے جھنڈے ہی تھے صرف کانگریس کا جھنڈا تھا ہی نہیں مسلم لیگ کا سمرتن بھی ہونے چاہیے ایس ڈی پی آئی کا سمرتن بھی ہونے چاہیے کیونکہ اس بار لیپٹ ان کے سامنے لڑ رہا ہے تو مجھ جانتے ہیں کہ وائن آئیڈ میں کہیں نہ کہیں اس بار ان کے حالات جو ہیں بہت خراب ہے اب وشہ اس بات پر آتے ہیں کہ کیوں حالات اس طرح کے بنے ہیں اور کیوں اس طرح کی چیزیں ہیں اور کیوں پردھان منطری نے ایسا کہا وہ اس لیے کیونکہ کانگریس کے جو میرے بھی کچھ سوتر ہیں ویسے سوتر تو پترکاروں کے ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ جو کانگریس کی لابی کے سائیڈ کے جو لوگ ہیں وہ اس بار ان کا یہ کہنا ہے کہ راہل گانڈی نے صاف کر دیا ہے کہ اگر میں امیٹھی سے لڑا بھی اور اگر وہ ایسا سننے میں آ رہے ہیں لڑیں گے تو وہ لڑنے کے بعد امیٹھی اگر اتفاق جو کہ جیتیں گے نہیں ہاریں گے لیکن اگر جیتے تو میں وہ سیڈ جو ہے امیٹھی چھوڑ کر رہوں گا وائناڈ کا ہی ساتھ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں چاہے وہ تیلنگانہ میں چار پرسیشت دھرم کیادار پر آرکشن لینے کا وشہ رہا ہو چاہے وہ کرناٹکا میں پچاسی جاتیوں کو جو ہے مسلم جاتیوں کو خاص طور پر او بی سی میں ڈالنے کا وشہ رہا ہو چاہے وہ آندھرا کی سرکار میں لگاتار آرکشن کو پش کرنے کا وشہ رہا ہو اور چاہے اب یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے چناؤ چلتے تھے راہل گاندھی جی کوٹ کے اوپر ہی سائی لیکن جنروں میں پہن کے مندر مندر جاتے تو تھے یہ تو ہم سب نہیں دیکھا ہے لیکن اس بار نہیں جا رہے تو ظاہر ہے کسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے پورٹیکلر دھرم سمودھائے مسلموں کو کہ یہ اس بار جتا دو آپ آرکشن بھی لے لو میں کھولے طور پر جو ہے مندر بھی نہیں جاؤں گا میں اس بارے میں بات بھی نہیں کروں گا میں امیٹی کی سیٹ بھی چھوڑ دوں گا اور میں جو ہے آپ کو آرکشن دیتا بھی رہوں گا اور آپ جیسا کہیں ویسا کہوں گا اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی نورٹھ اور ساؤتھ کو لے کر تو وہ لگتار بولتے ہی رہے ہیں نورٹھ ساؤتھ کی جو راجنی تھی کی آگ وہ انہوں نے نئی لگائی ان کے جو نیتا ہے ڈی کے سوریش انہوں نے تو کہا تک بول دیا تھا ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ بھائی وہ آلہ گوندیش ہونا چاہیے تو وشہ صاف ہے پردان منطری جی جو کہہ رہے ہیں پورے تتھیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں ڈیل ہوئی ہے اور ڈیل صرف اسی بات کی ہوئی ہے کہ بھائی مسلموں کو میں سب کچھ دوں گا لیکن بس کسی بھی طریقے سے میرے کو وائینارڈ میں جتا دو تاکہ میں سنسد میں رہ سکوں تو یہ وشہ مہتپون ہے اور پردان منطری جی بلکل گلت نہیں کہہ رہے ہیں تتھو گست کہہ رہے ہیں اوکے میں دشن نگر سیدھا آپ کے پاس آ رہا دشن نگر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس بار جو ہے گجرات چناؤ جو پچھلے اس سے پچھلے ویدان سواہ گجرات چناؤ ہوئے تھے اس کے بعد سے لگاتار اچانک سے جو ہے وہ راہل گاندی کانگریس کے نیتا مندر مندر دکھائی دیتے تھے کبھی دھوتی پہن کے کبھی چنری گھڑ کر کے سب کب مندر مندر جاتے تھے کیونکہ یہ بھی بات تھی کہ یہ بھی آئے تھا کہ کانگریس کی ایک انٹرنل رپورٹ آئی ہے دوہزار انیس کا چناؤ ہارنے دوہزار چودہ کا چناؤ ہارنے کے بعد ہی آئی تھی کہ جس طرح کی کانگریس کی چھوی ہے وہ ہندو ویرودی دکھتی ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس لئے راہل گاندی کانگریس کے نیتا انہیں مندر مندر جانا شروع کیا تھا لیکن اس بار سچ مچ دلچسپ بات یہ ہے کہ راہل گاندی پریانکہ گاندی وادرا کسی مندر مندری جاتے دیکھے نہیں ہیں رام مندر تو چھوڑ دیجئے اس کا جو کچھ ہوا تھا اور کانگریس کے نیتا یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ وہاں پر مندر کی بات کرنا ہندو کی بات کرنا جو ہے وہاں پر اپراد ہو گیا دیکھئے آپ نے بہت اچھا جکر کیا میں بھی اس چناؤں میں گیا تھا اور ہم نے ڈیویٹ بھی کری تھی مجھے یاد ہے تب آپ لوگ اور ہمارے ساتھی سبھی سہی ہوگی جو بھارکے جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ تو ووٹ کے لئے مندر جا رہے ہیں تب آپ آپ اس کی آلوچنا کر رہے تھے اب گیبار نہیں گئے ہیں تو آپ کو اس کی آلوچنا کر رہے ہیں بھارکے جنتہ پارٹی اور کانگریس بیچاریک روپ سے ویروہ دی ہیں بھاج باگے پروکتہ اس بشا کو اٹھا سکتے ہیں لیکن میں جواب ایک مہتپون بات کر دینا چاہتا ہوں جو بھارت کے پردان منتری جی نوٹھائی پردان منتری جی نے کہا کہ بھائی ایسٹی ایسٹی اور او بی سی کا آر اکشن کانگریس ختم کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح تتھے نہیں ہیں کانگریس کے گھوشنا پتر کو ہمیں پڑھنا چاہیے سال سے ڈیڑھ سال کے بیچ میں کانگریس کے دونوں نیتا چاہے وہ کانگریس کے ورطمان ادھیاکش خرگے جی ہوں چاہے شریعہول گاندی جی پورو ادھیاکش ہوں ان کی بڑی ریلیوں کو ان کے کارکرم کو ان کے پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کہا ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم کا سینسز کریں گے آپ ہمیں بہومت دو اور ہم پچھڑوں کا آر اکشن بڑھائیں گے ہم او بی سی کو ان کی سنکھیا کے آدھار پہ آر اکشن دو ہم ایکانومک سروے کرائیں گے ہم پچھڑوں میں بھی جو آردھک روپ سے آتی پچھڑیں ان کو آگے لانے کے لیے یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم او بی سی کو آر اکشن لے کے اور ہم دھرم وشیش کو سمپردائے وشیش کو آر اکشن دے دیں گے میں سمجھتا ہوں اس کے وشیش میں گمبھیر چرچہ ہونی چاہیے آپ دیش کے برشت اور سمبانت ایڈٹر ہیں آپ کے کارکرم سے دودھ کا دودھ مادیم سے اور پانی کا پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جو کہا رہی بار پردان منتری جی نے ہاں میں ایک دشن جی میں پردان منتری جی کے بس میں آپی کے پاس آ رہا ہوں میں آپی کے پاس آ رہا ہوں کہیں نہیں جا رہا میں ابھی آپی کے پاس میرا کاؤنٹر کوششن ہے جیسے پچھلے دو تین دن سے پردان منتری نریند موڈی صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ اتنی جب چناؤں میں گارنٹیوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی وپکش گارنٹی دے دے کہ بھئی مسلم آرکشن نہیں دیا جائے گا جو سمویدھان کی مول بھاونا کے وپریت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک بار بپکش کہہ دے کہ بھئی ہم مسلمانوں کو آرکشن نہیں دیں گے کیونکہ یہ سمویدھان کے ورود ہے تو کیوں نہیں اب تک کسی نے اس کو لے کے رسپونڈ کیا مجھے لگتا ہے راہول گاندی جیسے پردان منتری انٹرویو دے رہے ہیں ویسے راہول گاندی جی کو بھی انٹرویو دینا چاہیے اور کسی پترکار کو یہ کہنا چاہیے مسلم آرکشن کو لے کر ان کی کیا نیتی ہے ان کو سپشٹ کرنا چاہیے دیکھئے بہت صحیح آپ نے پرشن اٹھایا ہے مسلم آرکشن کو لے کے دیس مٹیویٹ ہونی چاہیے لیکن گجرات میں تو مانی پردان منتری جی مسلمانوں کو OBC کے ورگ میں ستر جاتیوں کو آرکشن دیتے ہیں اس کا مہمہ منڈن کرتے ہیں اپنی اپلبدی بتا کے اور اگر کانگریس کے کسی سٹیٹ میں دینے کا پریاس کیا حالانکہ وہ دیا نہیں گیا نیاہیلے کے دوارہ اس کو روپ گیا گیا اس کا آپ لوگ چناوی مددہ بناتے ہیں ایک پالسی بننی چاہیے کیندریہ نیتی بننی چاہیے اور نشتر روپ سے کانگریس پارٹی کو اس پہ اپنا روکھ اسپشت کرنا چاہیے میں آپ کے پرشن کے ساتھ وہ سمرتن میں کھڑا ہوں اگر OBC کے ورگ جو آرکشن ہے وہ ہمیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے اس پہ پورے دیس میں بہت ساری جاتی ہیں ایسی ہیں ڈلی میں آرکشن ہے ڈیو پی میں نہیں ہے ڈیو پی میں آرکشن ہے کیندر میں نہیں ہے اس پہ بھی ایک سمگر کاریوجنا بننے کی جرورت ہے کام ہونا چاہیے اور کانگریس یہ بات کو سویکار کر رہی ہے کہ ہم کام کریں گے ہم سروے کریں گے ہم ایک سرے نکالیں گے اور ہم ونچس کو عدکار دیں گے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور آپ نے اس بات کہا شیوہم آ رہا ہوں ایک منٹ شیوہم جی رکھئے گا صرف ایک منٹ رکھئے گا کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہاں اس پر کانگریس کو بولنا چاہیے اس لیس پر کرنی چاہیے تو شیوہم جیو میں اس پر آپ کو رسپانڈ کرنے کا موقع دوں گا لیکن کیونکہ ایک الائنس آیا اس الائنس کے پارٹنر بھی ہمارے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی ان سے بھی اس پر رائے لے لیتا ہے کہ بھئی کیا یہ جو گھٹ بندن ہے وہ گھٹ بندن کیوں ہے وہ اپنی سیچویشن اس پشت کیوں نہیں کرتا کیا مسلم آرکشن کے پکش میں آپ لوگوں کی کیا نیتی ہے ویسے تو جو پورا گھٹ بندن ہے گھٹ بندن ہے کوئی ایک جو ہے پالیسی جیسے ہوتا ہے کہ بھئی ایک پالیسی بنا کر ہم آئیں گے ایک پالیسی آپ نے کوئی بنا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی کیرتی نیتی پانڈے جی جب پردان منتری بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ گارنٹی دیجئے اس سیتیس پشت کیجئے تو دشن جی نے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس پہ اس سیتیس پشت کرنی چاہیے سماجوادی پارٹی کا کیا مطع ہے مسلم آرکشن کو لے کر کے دیکھیں آسوک جی جو بات دوسرے پناہ گر جی نے کہا کہ پدان منتری جی دوہری بات کیوں کر رہے ہیں گزرات میں اگر میناٹیج کو پچھلی جاتی میں آرکشن دینے کی وقالت کر رہے ہیں اور ان کو دینے کے بعد ان کا مہمہ مندن کر رہے ہیں تو پورے دیس میں پھر بیروت کیوں کر رہے ہیں دوہر کیوں کر رہے ہیں اور پدان منتری جی کو اس پشت کرنا چیئے کہ وہ کیا مسلمانوں کے خلاف ہیں دیس کندر کیا جو گریب سوشت ونشت پچھلے دلیت سے بھی نیچے ہیں خچر کمیٹی کی ریپورٹ میں دلیت سے بھی جو نیچے ہیں منتریز کیا اس کو اس کا عدھکار نہیں ملنا چیئے اور اگر نہیں ملنا چیئے میں آپی کی بات پہ آ رہا ہوں میں آپی کی بات پہ آ رہا ہوں آپ نے امپورٹن بات کی گرتنیجی جی ایک منٹ گرتنیجی جی ایک منٹ میں آپی کے پاس آ رہا ہوں میں آپی کی بات ریپیٹ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت امپورٹن بات کی اس ڈیبیٹ میں میں آپی کے پاس آ رہا ہوں سار آپ کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں آپ نے کہا دلیت او بی سی سے بھی خرابشتی مائنورٹی کی ہے ایکزیکٹلی ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سیچویشن جو ہے آرکشن دے کر کے جو آپ لوگ اس کو ٹھیک کریں گے آرے آسوک جی پہلے تو ماننی پردھان منتر جی کوئی ایسپس کرنا چاہی کہ گزرات منہوں نے پچھلی جاتی نہیں نہیں وہ میں پوچھ رہا ہوں سر سنیے نہیں نہیں کیرتی جی سنیے وہ سوال میں نے وہ سوال میں نے شیوہم جی کے لئے رکھا ہے وہ سوال سنیے کیرتی جی میری بات سنیے میری بات سنیے یہ سوال یہ ابھی دشان جی نے کہا آپ نے پہلی بار کہا میں نے یہ سوال رکھ لیا میں ابھی شیوہم جی سے پوچھوں گا اور آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں کی پیہ جو میں سوال پھرا اس پر آپ جواب دیں میں آپ کا سوال شیوہم جی سے پوچھوں گا بولیے میری بات تو آ جائے میں کہا اگر فردھان منتری جی بتاور بکھ منتری اپنے جن ارے سر پھر وہ یہ آپ چوتھی بار ریپیٹ کر رہے ہیں سر آپ چوتھی بار ریپیٹ کر رہے ہیں سر آپ اپنا بتائیے نہ نہیں سنیے میں نے سنیے سر میں نے کیرتی جی کیرتی جی سنیے ابھی ابھی دشان جی نے کہا اس پر ایک گمبیٹا سے بحث ہونی چاہیے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں میں پانچ ہی بار کہہ رہا ہوں آپ لوگ جو گجرات کو لے کے سندر دے رہے ہیں وہ میں شیوہم جی سے پوچھوں گا مجھے آپ سماجوادی پارٹی کی ستیدی سپسٹ کریں چاہے سمجھدان کا سوال ہو چاہے رسکر کا سوال ہو یہ بھارتی پارٹی لگاتا دوہرہ شرط سر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیرتی نیدی جی کیرتی نیدی جی میٹس کا کوششن ہے ہندی کا جواب بات دیجئے میٹس کا کوششن ہے پھر وہی بات پھر وہی بات پھر وہی بات پھر وہی بات منٹری جی کو تو آپ سو گالی دیکھ چکے سو گالی اور دیجئے میں اس میں نہیں ہوں گا میرے سوال کا جواب دیجئے نا ارے میرے سوال کا جواب تو سر میرے سوال کا بھی جواب دیجئے کیرتی نیدی جی سنیے کیرتی نیدی جی سنیے میں آپ سے چھٹی بار پوچھ رہا ہوں ایک میٹس کا انکل سکرین سا آتا ہے ان کو سکرین سے ہٹائیے ان کی آواز بند کر دیجے کیرتی نیزی آپ آرام سے سنیے میں آپ سے پانچ بار پوچھ چکا ہوں چھٹی بار پوچھ رہا ہوں پردان منطری کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے گجرات میں کیا 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 نہیں کیا وہ سوال میں نے آپ کا سن لیا آپ کا سوال میں نے لکھ لیا لکھ کر کے میں ابھی وہ سوال شیوام جی سے پوچھوں گا لیکن میں آپ سے ساتھویں بار پوچھ رہا ہوں آپ نے کہا مسلمانوں کی سیچویشن اور اگر ساتھویں بار جواب نہیں دیں گے میں آٹھویں بار ناؤویں بار دسویں بار ایک سوال بار بار پوچھوں ہوں کیونکہ ابھی دوشن چینے کا اس پر گمبیرتہ سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور میں پوری گمبیرتہ سے ڈیبیٹ کرنے کہا دی ہوں تو میں آپ سے ساتھویں بار پوچھ رہا ہوں ابھی آپ نے کہا دلیتوں کی سیچویشن ابھی آپ نے کہا مسلمانوں کی سیچویشن دلیتوں سے OBC سے بتر ہے تو کیا سماجوادی پارٹی مسلمانوں کو آرکشن دینے کے پکش میں ہے ساتھویں بار میرا آپ سے سوال ہے ان کی آواز اوپل گی میں نے کہا کہ اگر پردان منتری جی گزرات میں آرکشن دے سکتے ہیں تو دوسرین تناگر جی کے اس بات سے میں صحابہ تو کس پر بڑی دیبیٹ ہونی چاہیے نہ دیبیٹ تو ہو رہی ہے سر آٹھویں بار آٹھویں بار کیا سماجوادی پارٹی مسلمانوں کو آرکشن دینے کے پکش میں آٹھویں بار پردان منتری کہہ رہے آپ کا آپ لوگ کا ہیڈن ایجنڈ ہے سپسٹ کیجئے آٹھویں بار نوویں بار نوویں بار میرا سوال ہے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ سے میرا نوویں بار سوال ہے کیا سماجوادی پارٹی مسلمانوں کو آرکشن دینے کے پکش میں ہے سوال نوویں بار سوال نوویں بار سوال دسویں بار دسویں بار کیا سماجوادی پارٹی مسلمانوں کو آر اکشن دینے کے پکش میں ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ پتھان منطری جی آوٹ 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 میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے ایک سوال کو میں دس بار پوچھو آوٹ کیجئے آواز آواز نیچے کیجئے میں ایک سوال دس بار پوچھا سماجوادی پارٹی جو اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس پر گمبیٹا سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور گمبیٹا سے ڈیبیٹ کا مطلب کیا ہے گمبیٹا سے ڈیبیٹ کا مطلب ہے کہ جو سوال پوچھا جائے اس سوال پر آپ جواب دیں اس سوال پر آپ جلے بھی نہ بنائیں لیکن میں نے دس بار سوال پوچھا اور پردان منطری نارندر مہدی بار 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 یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی منشاہ خراب ہے پردان منطری نارندر مہدی بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈیل کری ہے اور اگر منشاہ ٹھیک ہے ڈیل نہیں کری تو پھر آپ کو سپشٹ روپ سے اپنی منشاہ سپشٹ کرنی چاہیے اور اس لئے میں نے سماجوادی پارٹی کو دس بار موقع دیا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آیا چلیے اب میں ڈیویٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں میرے درشک سمجھدار ہیں اگر ایک سوال کا جواب دس بار نہیں آتا تو پھر اس کے میرے درشک اپنے آپ نکال سکتے ہیں شیوم چاہگی اب میں اس سوال پر آ جاتا ہوں جو انہوں نے دس بار دس سوال میں دس بار اٹھایا دوسرا ناغر جی نے ایک بار اٹھایا کرتنی دی پانڈے جی نے دس بار سوال اٹھایا ہر سوال کے جواب میں وہ یہ کہ بھئی گجرات میں بھی اس طرح کا الکشل دیا پردان منتی نریند موڈی کا میں بھی دیکھ رہا تھا کانگریس کے لوگ آج ایک انٹرویو چلا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے گجرات میں ستر جاتیاں ہیں تو پھر اگر گجرات میں جو چیز صحیح ہے تو پھر وہ باقی دیش کے حصوں میں صحیح کیوں نہیں ہو سکتی چاہے وہ کانگریس کی پارٹی کی پریس کانفرنس ہو اور چاہے آج ان کا سوال ہو یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ریسرچ کے بشے میں یہ کتنے کمزور ہے اس دیش کا سمویدھان کانوچھے سولہ چار اس دیش میں راجیوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ جاتیوں کے آدھار پر مسلموں میں بھی اگر کوئی پچھڑا ہے تو اس کو شامل کیا جائے اور ایتا لگاتار کئی جاتیوں کو لے کر مسلموں میں بھی الگ الگ راجیوں میں ہوا ہے سمیہ در سمیہ وہ لسٹ بدلتی بھی رہی ہے اور یہ تمام راجیوں میں ہوا ہے لیکن یہاں پر وشے کیا ہے انوچھے سولہ چار کا پالن نہ کرتے ہوئے جتنی بھی جاتیاں ہیں مسلمانوں کی وہ ساری پچھڑے ورگ میں ڈال دی گئی بھائی جو جاتیوں کو ڈالنے کا کانسیپٹ ہے وہ بھارت کا سمویدھان کا انوچھے سولہ چار دیتا ہے لیکن تیلنگانہ آندھرا اور اس کے علاوہ کرناٹکا اور ایک راجی اور ان چاروں میں کیا کیا گیا ہے کہ ساری کی ساری جاتیوں کو ڈال دیا گیا اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے کیا ہندو درم میں ساری کی ساری جاتی ہیں آرکشن کے تحت آتی ہیں کیا نہیں آتی کسی طریقے سے کیا مسلموں میں سارے کے سارے لوگ پچھڑے ہیں نہیں جو پچھڑے ہیں ان کو سمویدھان کی دھارہ سولہ بھائی چار کے تحت جو ہے آرکشن ملتا ہے اس میں کوئی دکت ہی نہیں ہے بھائی لیکن پردھان منطری کہہ رہے ہیں کہ مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے حرم کے آدھار پر پورے کے پورے دھرم کے سبھی لوگوں کو آپ نے آرکشن ڈے دیا اور خلاف میں اسی کے اب ایک اور چیز پر آتا ہوں ایک چیز اور کہی دشن ناغر جی نے کہ وہ پچھلی بار جب راحل جی مندر جا رہے تھے تب بی جی پی والے کہتے تھے کیوں جا رہے ہیں اب نہیں جا رہے رنای suspects مندر جاتا ہو آپ مجھے دیکھنا دیکھ کر گالی دینا گومنٹ کرنا تانے مارنا میں مندر جانا نہیں چھوڑوں گا رہ گجا بات ہو گئی میں ہندو ہوں مجھے مندر جانا ہے آپ میرے بچانے مارے گالی دے مجھے دودھ کارے اس کا پولیٹیکل فائدہ کچھ بھی کرے میں نہیں جانا چھوڑوں گا بردان مندری کو بھی شیطر میں جاتے ہیں مندر جاتے ہیں رام مندر جاتے ہیں اور کلکی کا پیٹھا وہ کرنے جاتے ہیں ہم جگہ جاتے ہیں آپ کو گالی دیتے رہی ہیں اب اگر دشیند اگر ہندو ہے یہ روج مندر جائے ان کو کوئی کتنے بھی گالی دے دھر چھوڑ دوگے کیا لیکن راج جاتے کو ہم نے چار بار کہہ دیا کہ وہ مندر جاتے ہیں کہتے ہیں اس لیے ہم نے چھوڑ دیا میں گالی نہیں دے سکتے کوئی دشیند جی یہ انٹرسنگ بات ہے دشیند جی میں آ رہا ہوں یہ انٹرسنگ بات ہے کہ اگر بی جے پی نے کہا یا پھر کانگریس کے یہ ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ نے کہا کہ ہم کو تھوڑا پرو ہندو دکھنا ہے آپ شروع کر دیں گے مندر جانا پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ایک دن کہیں گے بی جے پی نے کہا اس لیے آپ بی جے پی کے کہنے پر بند کر دیں گے تو پھر یہ کانگریس بی جے پی کے کہنے پر تھوڑی چلے گی نا دیکھیں یہ تو بھاجپا کے پروکتہ تو خود ہی ایکسپوز ہو گئے کہ بھئی ہم تو کہنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں ہم تو راجنیتی کے لیے کہتے ہیں سویتہ ہی ایکسپوز ہو گئی نا دیکھیں نہیں راجنیتی کا بیشے نہیں ہے دھرم ہم ہندو مارسپا پیشے ہیں ہم جائیں گے راجنیتی کا بیشے نہیں ہے اب ایسی باتیں نہیں ہیں سوال یہ جب وہ جا رہے تھے راہول جی جب جا رہے تھے مندر مندر تب راجنیتی کر رہے تھے اب نہیں جا رہے تب راجنیتی کر رہے راہول گاندی سمیت دیش کا بڑا ورگ ایسا ہے جس کے لیے دھرم سناتن دھرم ان کی آستہ کا بشے لوگ راجنیتی نہیں کرنا چاہتے اس کے اوپر تو اس پہ لوگوں کی چھنے اوپر لیکن میں سر 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 دشان جی دشان جی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ راہول گاندی جی جب جا رہے تھے کیمرہ ٹیم لے لے کر جا رہے تھے مندر تب وہ راجنیتی کر رہے تھے یا اب نہیں جا رہے تب وہ راجنیتی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ دھرم کو لے کر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے تو کیا وہ پہلے راجنیتی کر رہے تھے اب راجنیتی بند کر دی یہ مانو میں دیکھئے جہاں کانگریس کی ریلیاں ہوتی ہیں جیسے دادری میں دوہزان نو میں ہم نے ایک ریلی آئیو جگ تھی جلا کانگریس کمیٹی آئیو جگ سمیتی کا پورا پروگرام جاتا ہے اگر وہاں پہ کوئی اسمارک ہے کسی سوطنترتہ سینانی کا یا کوئی دھارمی کے سطح ہے پرسید تو جلا کانگریس کمیٹی اپنے کارکرم میں ریپورٹ بھیجتی ہے اس آپ یہاں ریلی ہے اس کے بعد میں شہید کا فلاں کا وہاں پہ اسمارک ہے آپ کو وہاں جانا ہے یہ ہمارے یہاں کا پرسید مندر ہے آپ کو یہ جانا ہے میں دوہزان نو کی بات کر رہا ہوں سر میں نے میں نے جو آئیو جگن کیا ہے میں اپنے کارکرم کی بات کر رہا ہوں سر آپ کے آئیو جگن پہ میں سوال نہیں اٹھا سکتا میں آپ کو دشان جی سنیے میں آپ کو دشان جی میں نجی روپ سے آپ کو جانتا ہوں میں آپ کے کسی باہ لیکن میں تو میں تو سوال آپ پر نہیں اٹھا رہا ہوں میں سوال راہول گاندی اور کانگریس پر اٹھا رہا ہوں سر میں بلکل میں انہی کے لئے اسی جواب کیوں لے جا رہا ہوں سر آپ نہیں ہیں نا سر سنیے دشان جی سنیے دشان جی ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے دوہزار نو میں راہول جی کے ساتھ دشانت جی تھے تب دشانت جی ان کو مندر لے جاتے تھے پوری کانگریس کمیٹی جاتی تھی لیکن آج راہول جی کے ساتھ جو ہیں وہ کانگریس کمیٹی آج دشانت نہیں ہے آج راہول جی کانگیہ کمار کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں سیمان جی ایسا نہیں ہے سپلیز مت کہیے سر کیا ہم نے جو ریلی کی دس سیکنڈ دی جے گا وہ جی اے آئی سی سی کا اے آئی سی سی کا جو انہوں نے ہم سے پروگرام مانگا ہم نے ان کو بتایا ہم نے بتایا کہ ہمارا کسند کرے گا میں نے سر آپ دشانت جی دو جار نو میں جا رہے ہیں میں دو جار نو پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں میں آپ کے بھی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں میں راہو جاندی کی نیتی پہ سوال شیون جی رسپونڈ کیجئے دس سیلن پھر میں بریک پہ جا رہا ہوں کانگریس کی پرمپرہ یہ رہا ہوں جلہ کانگریس کمیٹی پروگرام بناتی ہے سر گجرات پہ پورا چناؤ تھا راج نیتک وہاں پہ راہول جی مندر مندر جا رہے تھے شیون جی سر شیون جی آپ نے جلہ کانگریس کمیٹی تھے جو راہول جی کو بلایا جب ان کو تو ان کی ریلی میں ان کو مندر آپ لے کر گئے اس لیے آج آپ اتنے پیچھے کر دیئے گئے اور وہ کنہیا کمار تو گالی دیتا ہے اس کو ساتھ لے لیا کنہیا کنہیا ہمارا لائی ہے چلیے میں ایک بریک لے رہا ہوں میرا وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ڈیویٹ آگے بڑھاؤں گا سمیدان کے وشے پہ بھی آؤں گا مجھے سمیدان پہ بھی آؤں گا اس چھوٹے سے بریک کے بعد جنہوں نے یوز کیا ہے وہ جانتے ہیں اصلی ہنگ کا سوال ڈیویٹ آج ہماری دیش کی طرف آگ اٹھا کر دیکھنے کا کوئی ساہت نہیں کرتا پہلے ہم اپنے دیش میں ڈر کر چلتے تھے اب ہمارے دشمن ان کے دیش میں بھی سیف نہیں ہیں دس سالوں سے دیش سرکشت ہے دیش کی سرکشا کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں یہ ہے موڈی کی گارنٹی اور موڈی جی کو ووٹی یہ ہے ہماری بھی گارنٹی کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں کراچیوٹی کا چیک ہے بس ان پیسوں کو ہم کئی انویسٹ کر دے جہاں میں ان کی چنتا نہ کرنی پڑے اور رگلر انکم بھی آتی رہے پھر باس تو پھر فکس جن کا میوچول فنڈز میں ڈال دیجے میوچول فنڈز میں ڈال دیجے نہ ارے پاپا فکس جن کا میوچول فنڈز چنے ہوئے انٹریس بیرنگ کمپنی بانڈ گورنمنٹ بانڈ اور منی مارکٹ میں پیسہ ڈالتے ہیں ایکویٹی مارکٹ میں نہیں اور سسٹیمیٹک ویڈرول پلان کے زریعے آپ کو on the dot فکسڈ اماؤن بھی ملتی رہے گی میوچول فنڈز میں فکسڈ انکم والی بات صحیح ہے میوچول فنڈ نیویش بازار جوکیموں کے ادھین ہے یوجنہ سے جڑے سبی دستاویزوں کو دھیان سے پڑے آج تو ہی بڑا کھانے کا مان ہے واہ کیا سواد اصلی سواد تو ایم ڈی ایش دہی وڑا رائتہ مسالے سے ہی آتا ہے یکی ہے خود پر خود پر ہے ناز سنتی ہوں اپنے من کی آواز کبھی شرمیلی تو کبھی ہوں جاباز رکھنا میری آدت نہیں تھمنا میری چاہت نہیں میں ہوں ناری یہی میرا انداز ہر زمیتاری میں بخو بھی نبھاتی ہو ووٹ دے پراؤڈ بوٹر کہلاؤں گی پوری دیش سنگ چناف کا پر مناؤں گی شکلا بات آرہا تھا آپ کے باو جی نے جایدت کا کچھ حصہ نوکر کے نام کر دیا آپ نوکر ہر کام اپنا گھر سمجھ کے کرے گا سمرکول جو ہر دل کرے کبول دیلیوری بای پکٹ یور آدر پتا ہے بھوک لگی ہے تیس منٹ کا میسیج نوٹیفکیشن آیا تھا میسیج کے سارے تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں کل آپ نے کچھ شیرز بیچی تھے ہاں تو چیک کیا میسیج آیا تھا صرف میسیج کافی نہیں ہے آپ شیر مارکیٹ میں کوئی بھی ترانجیکشن کرتے ہیں تو سٹاک ایکسینج سے آئے سمس یا ایمیل کو اپنے دیمات اکاون اور بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیلی کیجئے میٹا بھوک مینہ دیمات بند ہو جاتا ہے سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر چیرہ سے پیاس بچھائے دیجیشن کیلیم بس کریر میں نمک پانی کا بیلنس بنائے سپ سپ چیرہ سپ چیرہ سپ انڈیش کا جنگی اور چیرہ سپ چیرہ سپ چیرہ سپ دو ٹوک آپ دیکھ رہے ہیں اور دو ٹوک میں ہم بات کر رہے ہیں سمویدھان پر چوٹ نشانہ ووٹ پردان منتی نریند موڈی نے سمویدھان کو لے کر اس چناؤں میں جو بڑی ڈیویٹ چل رہی ہے اس میں وپکش پر کانگریس پر ایک بڑا پرہار کیا ہے اور کہا ہے کہ دراصل سمویدھان کو لے کر جس طرح سے سمویدھان کی مول آتما سے سمویدھان کی سانسکرٹک جو بھاو تھے اس کو اعتیالسک بھاو تھے اس سے جس طرح کی چھیڑ چھاڑ کانگریس نے کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ووٹ بینک کے لیے سمویدھان کو سمویدھان کو نشانہ بنایا گیا سمویدھان کو بدلا گیا سو سے زیادہ بار کانگریس نے سمویدھان کا اولنگھن کر کے راج سرکاروں کو برخاص کیا یہ تمام چیزیں جو آپ اپردان منتی نریند موڈی نے کہا ہے شیو امتیاغی میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بیجے پی سے میرے ساتھ دشیند ناغر جوڑے ہوئے ہیں جو راج نیتک مشلے شکر ہے کیرتی نیدھی پانڈے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہے رشی شنکر مشرا راج نیتک مشلے شکر پترکار ہے رم نیشوت رشی شنکر مشرا سمویدھان کو لے کر جو پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں آج پردان منتی نریند موڈی نے کہا جس طرح کے سمویدھان کی جو مول بھاؤ تھی اس کو لے کر کے چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی جو مول پرتی تھی اس کو لے کر کے انہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر جب سینگل لائے تو ہم نے اس مول پرتی کو ایک بار پھر سے ری پرنٹ کروانا پڑا کیونکہ مول پرتی جو تھی اس میں جو چلچتر تھے جو دھرم کی جو سانسکرٹک جو بھارت کی جو آتما تھی وہ پریلکشت ہوتی تھی وہ سب جو ہے کہیں نہ کہیں گائب کر دی گئی تھی سمویدھان دیوست منانے کی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے بات کی تو کانگریس نے اس کا ورود کیا کیا اسی طرح سے جو ہے یہ جو مدد جن پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کیسے آپ دیکھیں گے اس پر ٹیک ہے میں دو تین باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں سوک جی سب سے پہلے مسلم آرکشن کو لے کر اس بھی جائے کے لگے ڈیبیٹ ہوا اس میں سیوم تیاغی جی نے بہت سے تتھ رکھے لیکن آدھے ادھورے سیوم کے آگے نے تتھ رکھے یہ بات میں مانتا ہوں کہ کانگریس کے مسلم پرست چھوی کے کارن کانگریس کو نکتران ہوا ہے اور یہ ہم نہیں کہا رہے ہیں ایک انٹونی کا ریپورٹ کر رہا آپ کس بات سے سمت ہو کانگریس کے کالکال میں کچھ ایسے ڈیبلومنٹ ہوئے کچھ ایسے ایکٹیوٹی ہوئے کچھ ایسے بیان ہوئے اور تب جب آپ کے سامنے میں بی جے پی جیسے مضبوط پارٹی جس کا پولیٹکل اپروچ کچھ اور ہے تو اس ڈیبلومنٹ کے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی جو چھوی ہے ایک پرکار سے بنی کہ یہ مسلم پرست پارٹی ہے تو یہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن جس پرکار سے پردان منتی ہے پردان منتی کے بیانوں کو خود کیا جا رہا ہے سوک جی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام بیدوان لوگوں سے اور آپ تو سب سے ادھن کرنے والے لوگوں میں سے ہیں کرناٹکا میں انیس سو پنچانمے میں جب دیورہ ساہب کے سرکار بنی تو مسلم مسلم لوگوں کو او بی سی میں سامل کیا گیا سوال یہ اٹھتا ہے آپ سیگھوں جی ہاتھ مت جلائی سن لیجیتا ہے دوہزار چھے میں ہاتھ پاٹ دوگے کیا ایک 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 شیوم جی آ رہا ہوں شیوم جی آ رہا ہوں لیکن علیشی جی یہاں پر میں آپ کو کرک کر دوں یہ پہلا پریاس کانگریس کی سرکار نے کیا تھا کانگریس اس کو نہیں کر پائی تھی اس کے بعد دیوگورہ سرکار نے کیا تھا یہ دونوں چیزیں دونوں فیکٹ ہیں میں کانگریس کی بھی علوشنہ کر رہا ہوں اس کو لے کر دھرم کے ادار پر آپ آرکشن کیسے دے سکتے ہیں میں گزرات میں بھی جو آپ نے دیا اس کی بھی علوشنہ کر رہا ہوں دیوگورہ سرکار نے انیس سو پنچانمی میں دیا اور اس کے بعد دوہزار چھے میں دیوگاورہ اور بی جے پی کی سرکار بنی بی جے پی نے کیوں نہیں اپوچ کیا دوہزار آٹھ میں ایدورپا کی سرکار بنی ایدورپا صاحب نے بگت پانچ سالوں میں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ میں ایدورپا یعنی بی جے پی کی سرکار تھی بی جے پی نے کیوں نہیں بنوچ کیا دوہزارہ سے دوہزار تیس تک بی جے پی کی سرکار تھی اور جب سرکار آپ کی جانے لگی دوزار تائیس میں آپ نے ممبئی صاحب نے اس کو لے کر اپنا ایک بل لے کے آگئے جس کو کوٹ نے ریجیکٹ کر دیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوزار چھے سہیوک سرکار دیب گوھرا اور بی جے پی کا سے دوزار تائیس تک آپ کمکرنی نندرہ میں سوئے ہوتے ہیں اور چنہ چنہ بات ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے مسلموں کو او بی سی کوٹا میں ڈال رہی ہے یا مسلموں کو آلکشن دے دے گی میں اس بات کو مانتا ہوں اسو بھی سمہ بیسی آلوشنہ ہٹ پارٹی کا ہونا چاہیے جس پولیٹکل پارٹی نے راہول گاندی کہتے ہیں باڈی کے اوپر سریر کو اوپر جنوب پہنگتے ہیں تو اس کے بھی آلوشنہ ہونے چاہیے کیونکہ آپ دھرم سنسکار کو نہیں مان رہے ہیں اس کا براجتی کو پیوک کر رہے ہیں آپ کوئی بھی نیتا ہے مندر جاتے ہیں کیمرہ کے فوج لے کے جاتے ہیں اس کی بھی آلوشنہ ہونی چاہیے آپ پوجہ کرنے جا رہے ہیں یا نوٹنکی کرنے جا رہے ہیں چاہے کوئی بھی نیتا ہو ایکس وائج جائے کوئی بھی نیتا ہو تو سوال تیوہم تیاغی جی سے ہے ایک سوال اور ہے تیوہم تیاغی جی خود تیز طرح پروکتہ ہمارے میتر بھی ہے چھوٹے بھائی ہیں لیکن انہیں خود مان لیا کہ وائیڈ آٹ نے ان کی لڑائی پی جے پی سے بی جے پی کا کانگریس سے نہیں ہے لیفٹ کی لڑائی کانگریس سے ہے تو بھائی یہ آپ لو کرلا میں کر کیا رہے ہیں پارٹی کو کیوں نہیں مجبوط کر رہے ہیں اوکی 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 شیوہم جی جلدی سے رسپونڈ کیجئے پھر میں دوبارہ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میری تیاری کیسی ہے مجھے پتا ہے لیکن رشی شنکردی آپ کی تیاری بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ نے شروعات جھوٹ سے کری دیوگوڑا کی سرکار میں نہیں ہوا تھا ویرپا مویلی کی سرکار میں انیس سو چورانوے میں ہوا تھا تو پہلے تیاری ٹھیک ہے دوسری بات ایک منٹوکے سنیں 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 ایک منٹوکے سنیں سنیں ایک منٹوکے سنیں ایک منٹوکے ایک کر کے بھئی ایک کر کے پلیز ایک کر کے میں تو ان کے سمیم میں بولا نہیں ان کو جرا سا کوئی فیکٹ چیک کرتا ہے بھلک جاتا ہے ایک دب اتنا تو عام کانگریزی نہیں بڑکتا جتنا ہے رسی جو رک جائیے رسی جو رک جائیے اتی لیے میں کہا رہا ہوں وہ انیشیئٹ شروعات میں ہی میں نے کہا وہ انیشیئٹ ویرپا مویلی کی سرکار میں 1994 میں ہوا اور انہوں نے کہا اگر اب سنیے اب سب سے ایمپورنٹ بات ایک اور چیز ہے انہوں نے کہا کہ یہ اگر کانگریز سرکار دیتی ہے تو میں اس کا بھی ویروت کرتا ہوں دیتی ہے اگر نئی بھائی دے دیا تیلنگانہ میں چار پرتشت دے دیا جس کو ویروت کر رہے ہیں جب پچھلی بار آٹا یہ گرامنٹری جی وہاں پر گئے انہوں نے کہا ہم اس کو ہٹائیں گے اگر ہم درکار میں آتے ہیں جب آندھرا کی بات آئی کوٹ نے روک دیا لیکن ہم نے کہا رکیے 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 ایک منٹ رکیے 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 میں نے کہا نا میں نے کہا نا یہی تو پرابلم ہے بہت جلدی جاتے ہیں سننے کی چھمتہ ہے نا ان میں اس کے علاوہ آگر میں پرکے آتے لیں رکیے بابا ان کو اپنی بات تو کہنے دیجئے ایک منٹ اب تیلنگانہ میں یہ ہوا کرناٹکہ میں یہ ہوا اس کے علاوہ ویرپا مہولی نے کیا لیکن یہ کہتے ہیں میں نہیں بیجھے پیچھو نہیں کہتی یہ ساتھ سال کی بات کر رہے ہیں یہ پچھے سال سے کرتے آ رہے ہیں ہم اس پر سوال دھر رہے ہیں دیلی میں بیٹھ کر ایک سو تیز پروپٹیز نیم بدل کر جو ہے وقت کو دے دی ان سے سوال ہے ہمارا جنہوں نے انیس سو پچاند میں اور دو ہزار تیرہ میں وقت کے ایک میں بھاری بدلاؤ کر کے آج اگر رشی مشرا کے گھر کو بھاری بدلاؤ کر کے آج اگر رشی مشرا کے مجھے بھی دوست کر رہے ہیں رکیے رکیے جھوٹ بول رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں یہی پرابلم ہے جب آپ چھے چھاڑ کر رہے تھے میں سو رہا تھا کہ مجھے پتا تھا آپ نے تائم آئے گا آپ نے آگیا تو سنویں گے یہی پرابلم ہے نہیں کر کے بولیے پلیز ایک 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 کر کے بولیے نہیں تو میں سب کو چھوڑ دوں گا یہاں پر سب کو چھوڑ دوں گا میں پلیز ایک 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 کر کے بولیے دماغ پہ کانگریس کا سیفٹی نیٹ ڈال لینے سے سچے نہیں بدل جائیں گے میں پھر سے بھئی کہہ رہا ہوں بڑی سیدھی بات کر جس طریقے تک سو پہ بات کر رہا ہوں پلیز آپ یہ اشوک جی پلیز میں ان کے بیچ میں ایک بار بھی نہیں بولا خمج میں نہیں آتا اتنی میرچی کیوں ایک بینے ڈوب جائیے ان کو بات پوری کرنے تو جی جیے کبھی آپ رسپون کریں گے جب بات کلیر ہو جائے گی وہ کیا کہا رہے ہیں میں خود نہیں سن پا رہا ہوں آپ دونوں لوگ بول رہے ہیں تو میں خود نہیں سن پا رہا ہوں کہ کون کیا بول رہا ہے بڑا سیدھا ہے کرناٹکا میں ساری کی ساری جاتی مسلموں میں ڈال دی تشتی کرن تیلنگانہ میں چار پرتشت دے دیا تشتی کرن اس کے علاوہ مائنورٹیز کے رائٹس کو اور پرسنل لاؤز کو لے کر مینی فیسٹوں میں جو ہے لائن ڈالے تشتی کرن ری ڈسٹریبیشن آف ویلت کی بات کر رہے ہیں تشتی کرن مندر نہیں جا مندر جانا چھوڑ دیا تشتی کرن تیٹ چھوڑ کر بھاگ گئے تشتی کرن اور اتنے سارے تشتی کرن بابا ایک منٹ رکیہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس رکیہ ایک منٹ اب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں بہت صاف ہے اگر آدھانیے گرامنطری جی نے کہا اگر ہم تیلنگانہ میں آئے ہم ہٹ رہیں گے آر اکشن اگر ہم کرنے سے کم ہے ہم ہٹ رہیں گے آر اکشن اور اس کے علاوے ایک اور چیز بڑی امپورٹن کہی ہے پردان منٹری نے اب کی بار دیا ہم سرکار میں تیسری بار آئیں گے تو سمویدھان کو نلکر کس طریقے سے کانگریز جو ہے لگاتار مس انفرمیشن پیلا رہی ہے جس طریقے سے تشتی کرن کر رہی ہے پورے پر سار سمویدھان کا پرد بنائی گے کیونکہ میں اس ایشو پر کئی بار ڈیویٹ کر چکا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو صحیح میں جو ہے پہلی بار کانگریز کی سرکار نے کرناٹک میں اس کو لے کے انیشیئٹ کیا تھا لیکن وہ لاغو نہیں کر پائی تھی لاغو دیوگوڑا کی سرکار نہیں کی تھی اب میں جنرلس ہونے کے ناتے چھوٹی سی بات رکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بات سہمت ہو شیوام جی ہے باقی لوگ نہ ہو سکتا ہے نہ سہمت ہو آپ نے کہا بلکل ٹھیک کہا بھی دوہزار چھے سے لے کر بی جے پی چپ کی ہوتی دیکھئے ایک بات سمجھئے اور پترکار ہونے کے ناتے جو پترکار ہے وہ اس بات کو سمجھے گا دوہزار چھے سے لے کر دوہزار چودہ تک کی بی جے پی بہت بدلی ہے وہ بی جے پی دوہزار چھے سے چودہ کی بی جے پی بہت بدلی ہے دوہزار چھے تک کی بی جے پی جو تھی وہ اگریسیو نہیں تھی اتنی دوہزار چھے کی بی جے پی میں جو ہے یہ بھی ہوا تھا کہ بی جے پی کا جو سب سے بڑے نیتہ تھے وہ جنہ کی مجار پہ ہو کر آگئے تھے لیکن آج جو بی جے پی ہے وہ بی جے پی نہیں ہے تو بی جے پی دوہزار چھے کے بعد خاموش رہی اور اب رہی تو دوسری بات ہے ایک چھوٹی سی انتیم بات کر کے جلدی سے آپ رسپونڈ کیجے گا پھر میں رمنی جی کے پاس آنگا ان کو میں نے آپ تک ایک موقع بھی نہیں دیا لیکن جلدی سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب کی جڑ کے اس میں اس پوری ڈیبیٹ کی جو جڑ ہے وہ ڈکٹر منمون سنگھ کے اس بیان میں ہے جو انہوں نے کہا کہ دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں سماجوادی پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر میں یہ ڈالا تھا آج سماجوادی پارٹی ضرور کھل کے نہیں کہہ رہی ہے لیکن سماجوادی پارٹی نے دوزار بارہ اور دوزار سترہ میں کہا تھا کہ وہ اٹھارہ پرسن تیرہ پرسن جو آلکشن ہے مسلم کو دیں گے اور وہ کس میں سے OBC میں سے کٹ کر جائے گا سیدھ اسی بات ہے کانگریس میں سلمان خرشی جب قانون منطری تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو OBC کا آلکشن جو ہے اس میں سے کٹ کر کے مسلمانوں کو آلکشن دیں گے تو اس پوری ڈیویٹ میں وہ سارے تختے ہیں ان کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے رشی جلدی سے چھوٹا سا کمنٹ پھر رمنیش کے آپ کے پاس آؤ آسوک جی میں آپ کے سبھی باتوں سے سامتھ ہوں اور آپ ریمائن کر کے دیکھ لیجئے میں نے یہ کہا کہ پنچانمے میں دیوگورہ سرکار نے اس کو لاغو کیا انیسیئٹ اور لاغو میں انتر ہوتا ہے اتنا فرق میں بھی سمجھتا ہوں یہ سی بھم کیا کہ پرک نہیں آتے ہیں دوسرے پر آروک لگا چھوڑے یہ اٹھتا ہے سرکار آپ دونوں ایک ہی بات کیا رہے ہیں بولیے میں نے کہا ان کو یہ بار بر نہیں پڑ کے آہے ایسی لکھ جئے میں کہوں آپ دونوں ایک ہی میں رکھ جائے 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 میں ایک ہی بات کروں مجھے چھوٹا سا بрейک لیاں مجھے ایک ہون چھوٹا سا بہن میں رامنی جی کے پاس ہوں میں اس ڈیویٹ میں ان کو لائے بھی نہیں ہو اب رکھی ایک منٹ ایک منٹ رکھی اب میں بریک لے را ہوں پھر رامنی جی رکھیا پلیز رکھیے سا رکھیے پلیز ایک بریک لے را ہوں آرے آتا ہوں سار آتا ہوں M.D.H. چھتنی پتینہ مسالا M.D.H. M.D.H. کب سے منتزار کر رہے ہیں؟ کہاں تھے تم؟ سوری سسٹر، وہ راستے میں ہمارا ووٹنگ بوت پڑتا ہے تو بس ووٹ ڈالنے رکیا تھا ووٹ؟ اے پہلے دادا جی کو لے جاتے پھر ووٹ دے آتے بیٹا، جن کی وجہ سے میرا مفت میں ہلا جوا بہلے ہوسی تو ووٹ دینا چاہیے نا باپسی پہ ووٹنگ بوت پہ رکھا پھر گر چلے جس کی گارنٹی نے زندگی سواری اس کو ووٹ دینے کی گارنٹی ہمارے لیے کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں آپ کی سرکشہ ہے ہمارے لیے بہمولے اس لیے جب بھی لیں LPG سیلنڈر ضرور کرائیں پری ڈیلیوری جانچ آپ کی سرکشہ کو اور بہتہ سنشت کرنے کے لیے ہر گھر میں ہو رہی ہے رسوئی گیز اکرون کی سرکشہ جانچ اگر سرکشہ ہوس خراب ہو تو ترنت بدلوائیں آپ آتھ کالی نستھتی میں کال کریں ایک نو شون نچھے سوچھ ایدھن کا بادہ سرکشت رسوئی کا ارادہ پاو بھاجی پاو بھاجی کو فیوریٹ بناتا ہے ایم ڈی ایچ پاو بھاجی مسالہ ایم ڈی ایچ پاو بھاجی مسالہ ایم ڈی ایچ بنائے پاو بھاجی لا جواب ایم ڈی ایچ ایم ڈی ایچ پیمنٹ فیل پیمنٹ فیل لیکن پیسے تو کٹ گئے گئی میرے محنت کی کمائے ہو جائے گی بھر بھائی جتا مات کر میرے بھائی اگر ڈیجیٹل ٹانسیشن فیل ہو جائے اگر اکاونٹ سے پیسے کٹ جائے تو بینک سمی سے پیسے لٹا دے گا ورنہ کمپنسیشن کا ہے پرابدھان نہیں تو ربی آئی کے امبونزمند کو شکایت کریں آپ یا بل میری فیز ربی آئی اس کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے آئی پی ایف لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرینٹی ڈیٹرنس والی سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کردکتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورڈر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکھا این ایس ای کی سائٹ پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر تیری ہونے والی مدارلہ خود سادہ ہی تردیشنل ہے تردیشنل لوگ زادہ ایموشنل ہوتے ہیں تو بھائی سا بھائی سا بھائی کسی کے لائف میں آگ نہیں لگا پائے رہا سمرپول جو ہر دل کرے کپول اب تک تیسٹی راجمہ بنانا نہیں آیا بینے ایم ڈی ایش راجمہ مسالہ کے تیسٹی راجمہ کیسے بنے گا ایم ڈی ایچ راجمہ مسالہ کیا سادش راجمہ بنائے ایم ڈی ایچ دوٹوک آپ دیکھ رہے ہیں دوٹوک میں پردان منتی نارید موڈی آپ سے کچھ دیر پہلے جو ایک لیجی چیلنگ کو دیا انٹریو تھا اس میں انہوں نے سمویدھان کو لے کر کے اور ساتھ ساتھ کانگریس کی نیتیوں پر جو پرہار کیا ان سب پر بات کر رہے ہیں پاچ مہمان میرسہ جوڑے ہیں رمیش کیا آپ کو لگتا ہے سمویدھان کو لے کر جو پردان منتی نارید موڈی نے کہا انہوں نے کہا کہ کانگریس کا تو سمویدھان دیوست تک منانے کا بیروت کر چکے ایسے میں یہ بار بار ایشو آ رہا ہے دیکھیں سمویدھان کی جب بات ہوتی ہے تو سمویدھان کے حنن کی بھی بات ہوگی سمویدھان کی ہتیا کی بھی بات ہوگی سمویدھان کی ہتیا کی چچہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج ہمیشہ ویپکش اس طرح کا آروپ لگاتا رہتا کہ لوگتنطر خطرے میں سمبیدان کی حتیہ ہو رہی ہے سمبیدان کی تو حتیہ جب ہوئی تھی علاہ واد ہائی کورٹ نے جب چناؤ رد کر دیا تھا اندرا گاندی جی کی جب سرکار ہوا کرتی تھی اور وہ بات میں کر رہا ہوں امرجنسی کی تو جس سمیہ کنسٹریچوشن آف انڈیا کو کنسٹریچوشن آف اندرا کہا جاتا تھا آپات کال کی بات کر رہا ہوں میں آپات کال کے سمیہ میں جب نیائک سمیچھا جو تھا اس کے ادھکار کو بھی چھین لیا گیا تھا علاہ واد ہائی کورٹ کے تو اس سمیہ جو ہے کہایا ہے تو کورٹ کی حتیہ بھی ہوئی تھی اور سمیدان کی بھی حتیہ ہوئی تھی پھر بات کرتے ہیں کہ 38 سنسودن کیا گیا تھا اسی لئے کہ تاکہ یہ ادھکار جو ہے سرکار کے پکش میں آ جائے اندرا گاندی منوانی طریقے سے وہ اپنا کر سکیں اور انہوں نے کیا بھی اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی بار بار آروپ لگ رہا ہے کہ راحل گاندی مندر کیوں نہیں جائے راحل گاندی مندر کیوں جائیں گے راحل گاندی نے اچائے پرمود کشنم جو مندر لے جانے کا پریاس کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ ہندو سے جڑ جائیں سناتن سے جڑ جائیں ان کو انہوں نے کنارہ کر دیا اور ٹکرے ٹکرے گینگ جیسے لوگ جو کنہیہ کمار کہتا ہے اسلام جو ہے بات کرتا ہے سمرستہ کی سانتی کی پریم کی بھائچارہ کی اور جو پرانا دھر میں ہندو اس میں کہتا ہے کہ اس میں چھوہ چھوہ ہے بھی دباؤ ہے یہ کنہیہ کمار میں کنہیہ کمار کا میرے پاس اوڈیو آپ کو میں سنا سکتا ہوں ابھی تو کنہیہ کمار جیسے لوگ کو یہ گلے لگا لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دیس بیروہ دی نارے لگاتے ہوئے پایا جاتا ہے تو ایسے لوگ کو پھر اس کے بعد دیکھیں ناغے سو راو کہتے ہیں تیلنگانہ کے منتری کہ ہمیں ہندو کے ووٹ نہیں چاہیے آپ پسچم منگال میں چلے جائیے ٹی ام سی کا ویدھائک مرشید آوات کا ویدھائک کہتا ہے کہ ہندو کو ہم ندی میں بہا دیں گے کیونکہ ہمارا مرشید آوات میں ستر پرتیس موسلمان ہیں تیس پرتیس ہندو ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو آپ گلے لگا رہے ہیں آپ بتائیں سناتر کا جو ویروت کرتا ہے آچا یہ کیا کہتے ہیں ادھائی ندی سٹالین ان جیسے لوگ کو گلے لگاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ سنبیدھان کی حتیہ سنبیدھان کی حتیہ لوگتنطر کی حتیہ یدھی کوئی کر رہا ہے تو آج راحل گاندھی جیسے لوگ کر رہے ہیں سنبیدھان کی بات کرتے ہیں لوگتنطر کی بات کرتے ہیں تو بھئیہ آپ دلائیے نا جو مسلم بیلائے ہیں وہ آخر مسجد کیوں نہیں جاتی ہیں ایسے لوگ کو حق دلائیے آپ حق کی بات کرتے ہیں نا حق کیلئے آپ لڑتے ہیں تو ایسے لوگ کو حق دلائیے پھر دیکھیں بات ہو رہی ہے بہت دیر تک آپ کیوں جائیں گے راحل گاندھی یدھی جائیں گے سب سے پہلی بات راحل گاندھی ہندو نہیں ہے پارسی ہیں میری پہچال ٹھیک ہے یدھی وہ مسجد نہیں نہیں ٹھیک ہے یدھی وہ مندر جائیں گے کہیں کہیں مسلمانوں کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بات کو میں درکنہ چھلئے ٹھیک ہے اس بات کو ان چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے سوکھ جی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں میری ڈیبیٹ کی یہ وشہ ہے لیکن یدھی سمیر کے گھر جائیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ پانچ بوٹ ملے گا سلیم کے گھر چلے جائیں گے تو ان کو لگتا ہے ایک جو ہے ستر کے ستر بوٹ بول بند جو ہے پورا پورا پڑیواز جو ڈیر سو پڑیواز ہے وہ سب کے سب بوٹ جو ہے ہمیں مل جائے گا کیرتینی دی پانڈے کیرتینی دی پانڈے کیرتینی دی پانڈے سمیدھان کو جو لے کر کے جو لگاتار دونوں طرف سے دیبیٹ ہو رہی ہے بھئی سمیدھان کا ارکشک کون ہے کیسے تائے ہوگا وہ سنشیپ میں میں اپنے آخری اس میں ہوں چارن میں ہوں دیکھے دیکھے آسوک جی ایک منٹ اپنے بات سمیدھان کے تحت بابا ساپ دھیمراو میڈکر نے جو سمیدھان لکا اس میں آرکشن دیا سب کو دلی سماج کو پچھڑے سماج کو آرکشن دیا اس آرکشن کے ساتھ آج ڈکیٹی کر رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار اتر پردیش کے اندر جو دیش کا سب سے بڑا راج ہے 79,000 سچکوں کی بھرسی میں 800 ارے سنیئے 800 سچک جو چینیت ہیں پچھڑی جاتے ہیں اس ڈلکات کے وہ ساڑھے 600 دنوں سے آج ڈولن کر رہے ہیں کوئی سننے کو تیار نہیں اور بتا رہا سنٹرل انیورسٹی جتنی سنٹرل انیورسٹی ہے بھارت کے اندر جو بھارت پرکار کے دین مانی پردان منطری جی کے دین ہے اس میں آرکشن کی صحتیتی کیا ہے تو آپ اس بات کو رکھیں نسانے مسلمین کو آرکشن دینے کے پرچے میں آرکشن کے سیٹوں پر انوپیوگی کنڈیٹ انوپیوگی لکھ دیا گیا بعد میں اس کو سامانے کوٹس سے مرہا ہی ہے اور وہ آرکشن کی جو لوت ہوئی رکھیں ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ دشان جی جلدی سے 30 سیکنڈ میں اپنی بات انہوں نے ابھی سنٹرل انیورسٹی کی بات کری تو سنٹرل انیورسٹی میں جامیہ یونیورسٹی ہے جس میں انیس سو شاید بیانوے تک انیس سو بیانوے تک جو ہے وہاں پر آرکشن ہوتا تھا اسی ایسٹری کے لیے دلیٹو کے لیے وہ کانگریس نے ختم کر دیا تو پھر آپ جو کیرتنی دیجی کارے وہ تو الٹی بات ثابت ہوئی ارے پورے دیس میں کیا وہ جامیہ ہیں کیا آپ کے پاس سر میں تو پھر پھر میں علیگرد مسلم انیورسٹی کی بات کروں گا میں پورے دیس میں آرکشن کے لیے آپ آج اٹھائیے نا آپ کی تو اٹھائیے سر سرکارتی آپ نے کیوں نہیں کارا علیگرد مسلم انیورسٹی میں کیوں نہیں ان کو آگ دیا دشاندی دشاندی رسپونڈ کیجئے وہ آپ کو نہیں دکھا دشاندی رسپونڈ کیجئے وہ مجھے جب دکھا وہ تو بھائی جو آپ نے سوال اٹھائے وہ میں وہ میں شیوام جی سے جواب لوں گا میں تو آپ سے سوال پوچھنے کے لے ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ بات کرتے ہیں لیکن سینٹر ایونسٹی میں جہاں پر آرکشن تھا ختم ہو گیا وہاں پر آپ لوگ چھپی مار کے جاتے ہیں دشاندی جلدی دشاندی تیس سیکنڈ دشاندی کے بارے ہی ہے دشاندی تیس سیکنڈ اسی آیوگ نے دشاندی اس پر ایس کے مکہ منتری کو پتر رکھا لیکن دشاندی 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 میں معافی چاہتا ہوں آپ کا سمجھ کھیرتی نہیں دیجی لے لیا چلے رسپون کیجئے شیخ امتیہ کیجئے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آرکشن لینے کی بات ہے چاہے او بی تیس کے اگر بات کریں سب سے زیادہ منتری ہماری سرکار میں سب سے زیادہ مکہ منتری ہماری سرکار میں سب سے زیادہ ودایق ہماری سرکار میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر او بی سی کو او بی سی کو سمجھ دہا نے ایک درجہ دیا تو ہم نے دیا اور اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں جہاں تک آرکشن کا بھی شئ ہے آدھرنیے پردان منتری جی نے ایک لائن میں صرف کہا کہ آدھرنیے بابا بھیم راو امبیڑ کر بھی اگر سویم آ جائے تو کوئی آرکشن نہیں ہٹا سکتا میں ہٹانے نہیں دوں گا لیکن یہ جو گراج نیتی کا دوگلا چہرہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ ان کا جو علائے ہے جس کے ساتھ یہ کندے تے کندہ ملا کر یو آ جوش کے ساتھ اسر پردیش میں چل رہا ہے اس نے کھلم کھلا او بی سی کا آرکشن کاٹ کر مسلمانوں کو دے دیا لیکن ان کی حمد نہیں ہے اس میں ایک شبد بھی بول جائے چلانے سے سچ نہیں بدل جائے کبھائی وشہ صاحب ہے اس درش میں جب تک آردھرنیے پرداد منتری جی ہے کسی کی حمد نہیں ہے کہ او بی سی کا آرکشن مسلمانوں کو دے دے اور ایک چیز بس دو سگن اور کہنا چاہتا ہوں میرا وعدہ ہے کہ بس کچھ نہ کریں انڈی آلائنس والے اتنا کر دیں جنتا کو یہ کہہ دیں کہ ہم او بی سیز کا آرکشن کاٹ کر مسلمانوں کو نہیں دیں گے ایک لائن بول دیں اوکے چلیے وہ آج تو میں نہیں بلوا پایا میں کوشش کروں آگلی ڈیبیٹ میں کوشش کروں دو سامنے تو کمسکم رکھنا چاہیے اوکے چلیے چلیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی یہ مدہ بھی جاری رہے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب پرداد منتری کہہ رہے ہیں کہ بھئی گارنٹی دے دو مسلم کو آرکشن جو ہے او بی سی کوٹا میں سے کٹ کے نہیں دو گے تو مجھے لگتا ہے وہ گارنٹی دینی چاہیے اور نہیں دے گی تو پھر ہم سوال بھی پوچھیں گے لیکن آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے